امران خان کی پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اندر حما dobrein ہے؟ ابذا چیکھوں کو سکاں کچھ نہیں ہو رہا ہے امران خان میاں خدا ہزا ہے شخص پاتاککککک ہم ایک عردیی ہے کہ اندر یا اوہ خود رکھے فوج Landes بہر اندرے کے جانسی ملعب کو چلانا تایا ہے کس طرح چلائے یہ ان کی سمجھے بھی نہیں آرہا امریکہ آپ کے مزیر رحمائی کرے گا کہ جناب آپ روس سے پٹول نہیں لے سکتے اچھا جی میں آپ کو بتا دوں آپ ایران سے پٹول نہیں لے سکتے نہیں یہ جرت کہاں سے آگے شاہ باہد شریف نے نہیں سر یہ جرت نہیں آئی یہ شاہ باہد شریف صاحب کی مجبوری ہے کیونکہ یہ ان کی آخری ٹرم ہے اور کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہیں ساجد خان صاحب کے ساتھ ساجد خان صاحب ایک لمبے عرصے کے لیے کینیڈا چلے گئے تھے اب بھی پاکستان آئے ہیں دوبارہ کینیڈا واپس جانے کے لیے ان کے ساتھ وہاں بھی ہماری کو اتبو ہوتی رہتی تھی سیاست کے معاملے میں ان سے ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں ان کی رائے بھی لیتے ہیں تو ایک طویل عرصہ وہاں پہ رہے وہاں کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست پر بات کریں گے پہلے بجٹ کے بارے میں خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو بجٹ کیسا لگا کینیڈا میں بجٹ کیسے بنتے ہیں یہاں پہ کیسے بنتے ہیں کیا وہاں بھی آئی ایم ایفیسی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے جناب ساجد خان صاحب بہت شکریہ عوان صاحب صرف کینیڈا میں بجٹ جو ہے وہ عوان کی سہورت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے اور مارکٹ کو دیکھا جاتا ہے اور بجٹ کی سب سے بڑی خوبی ماں یہ ہے کہ بجٹ کے بارے میں بہلے سے تائین کر لیا جاتا ہے کہ اس سال ہم نے اتنا پیسہ خرج کرنا ہے کیونکہ کینیڈا ایک ویلفر سٹیٹ ہے اور تمام طرح عوام کے حوالے سے جو بھی زمداری ہے اور سرکار ادا کرتی ہے خصوص اور علاج مالچی کے حوالے سے تو اس لئے لوگوں کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ علاج مالچہ دنیا مہنگا ہے اور عمومی طور پر جو ایسے موالک ہیں جو ترکی آفتہ ہیں وہاں پہ بہت ساری ایسی سکھیمیں ہیں جس کے تحت علاج مالچے میں سہولت دی جاتی ہے انشورنس کے حوالے سے بارہر پاکستانی بجٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس وقت آئی ایم اف نے ایک اچھا بجٹ دیا پاکستان کو وہ اس حوالے سے دیا کہ پاکستان کی مشت جو بہران کے شکار ہیں وہ چلتی رہے لیکن اس میں ہماری نوکر شاہی نے بہت سارے ایسے کھان کی ہیں جو عوام کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں دیتے اور عوام پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں انہیں ٹیکس کی اہمیت کا اندازہ نہیں اصل میں ٹیکس دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سرکار کی مدد کرتے ہیں سرکار کی آمدنی میں اضافر کرتے ہیں اور ٹیکس سے ملک جو ہے وہ ٹیکس کی رکم سے پوری کی جاتی ہے پارل یہ جو بجٹ ہے اب یکم جولائی کے بعد اب دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے جن میں بجٹ بڑا متنازہ ہو گیا ہے اس میں ایک ہے سفر غیر ملکی سفر کے بارے میں جو انہوں نے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایک لاکھ روپے کا اضافہ کیا ہے ان لوگوں کے لئے جو ایرلائن کے اندر ایرلائن کے اندر قلب کلاس میں یا فرس کلاس میں سفر کرتے ہیں تو اور ویسے بھی جو مقامی طور پر جو آپ کے ٹیکسز ہیں ٹیولنگ کے حوالے سے انہوں بھی اضافہ کرتے گئے ہیں دیکھیں آپ اس ٹیکس کو اچھا کریں یا بڑا کریں چلے گا تو یہی لیکن عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے دیکھیں اس ٹیکس کے نتیجے میں بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے تو یہ جو بنیادی چیزیں جب ان کی قیمتیں بڑھیں گی تو باقی زگاں بھی اس کا اثر پڑے گا تو یہ ٹیکس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام دوست ٹیکس ہے یہ ٹیکس جو ہے اس میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ اس ٹیکس کی وجہ سے امیر مزید امیر ہو جائیں گی اور غریب مزید غریب ہو جائیں گی اچھا شہباشین صاحب دورے پر پہلے کہ وہ قطر گئے جی جی موتیدہ عرب امارات گئے سعودی عرب گئے چین گئے تو کہا جی جاتا تھا جی کہ وہاں سے پندرہ عرب وہاں سے دس عرب کہیں سے آٹھ عرب تم سارا کچھ لے آئے ساتھ وہ نہیں انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور وہ لینے گئے تھے بہت کچھ صرف انہوں نے وہاں پہ جائے کے دو ہی باتیں کی کہ ہماری مدد کریں اور میاں صاحب کے حوالے میں میاں نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے یہاں تاکشتیں بتائیں کہ میاں صاحب سے آپ نے یہیے ویعدے کیے تھے جو پورے کلے آنے اس کے لئے اس کے وجہ یہ سر یہ جو سرکار ہے لہ سر یہ اس لئے ہے کہ مولد میں ابھی تک کوئی صحیح سیاسی نظام نہیں آیا ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ امران ہان کو اندر رکھا جائے یا باہر رکھا جائے اس وقت فوج بڑی مشکل میں یہ ہے کہ وہ اس ملک کو چلانا چاہتی لیکن کس طرح چلائے یہ ان کے سمجھے بھی نہیں آرہا فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ سے مدد مانتی ہے اور امریکہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ امریکہ کی مردی اور ملسہ سے کرتے ہیں اس وقت امریکہ خود ایک بڑی مشکل ہے پسا ہوا ہے وہ مشکل کیا ہے کہ امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں نومبر میں اور اس وقت تک جو انتخابات کے بارے میں رائے آ رہی ہیں عوام کی وہ ٹرمپ کے حوالے سے ہے لیکن اس میں ایک معاملہ اور پھنس گیا ہے کہ ٹرمپ کو سزا تو ہو چکی ہے لیکن وہاں پہ سزا کے بعد علاقشہ لڑنے میں کوئی معاملہ نہیں ہے اور عوام کا ایک حجم ٹرمپ کے ساتھ ہے اور موجودہ صدر بائیڈن کے ساتھ جو پہلی ان کی ہوئی ہے تقریر اس میں عوام کو بڑا مایوس کیا بائیڈن نے اور ٹرمپ کا آنا بہت حد تک ہو چکا ہے تیار کہ وہ اندہ کے صدر ہوں گے بشرت ہے کہ اب دیکھیں نا وہاں بھی جو امریکن آرمی ہے وہ اس نے اپنا روئیہ بدلا ہے اب وہ ٹرمپ کو سنوی رہی ہے اور ٹرمپ کو بتا بھی رہی ہے اور ٹرمپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اور آنے والے اور ہم یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کی ساتھ اپنے کوئی تبدیلی آ جائے گی یا امران خان کے مقدمات فتم ہو جائیں گے میرے حالے ایسا کچھ نہیں ہوگا امران خان اس وقت تک اندر رہے گا جب تک لوگوں کی رائے اس کے بارے میں بدل نہ جائے مندیلہ کی طرح ایک وقت پڑ بھی سکتا ہے اچھا وہ تو کہتے ہیں دو تہائی اکثیرت مل گئی ووٹوں سے تو اور کیا رائے ان کے حق میں ہونی ہے نہیں صرف ملتو گئی ہے اور ابھی بھی جو دو تہائی اکثیرت ہے وہ عوام کے اندر ہے وہ ووٹوں کے اندر نہیں ہیں اس کو اپنے مانا تو نہیں ہے تو اس جیسے وہ بات اتنی محصر نہیں ہے اچھا آجاتے ہیں شہباز شریف پر انہوں نے وہ ابھی دو شبہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ شنگ آئی تنزیر اچھا ہی دوران ان کی ملاقات ہوئی ہے پروٹن سے اور ان کے تو وہ یوں سمجھیں کہ شہباز شریف کا پاس نہیں چل رہا تھا ان کی لتے کٹنے لگتے بہارہ جتنی خوش آمد کر سکتے تھے اچھا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اور پاکستان وہ پیٹرول مزید حاصل کرنے کے لیے جی آئیں ضرور آئیں جلدی سے جلدی آئیں پاکستان تو امریکہ کو اس کی کئی مسئلہ تو نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگا امریکہ آپ کی مزید رحمائی کرے گا کہ جناب آپ روس سے پٹول نہیں لے سکتے اچھا جی آپ ایران سے پٹول نہیں لے سکتے نہیں یہ جلد کہاں سے آگے شہباز شریف نے نہیں سر یہ جلد نہیں آئی یہ شہباز شریف صاحب کی مجبوری ہے کیونکہ یہ ان کی آخری ٹرم ہے اور کسی وقت بھی ختم ہو سکتی اور شہباز شریف صاحب یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ دیکھیں میں بھی امران خان کی درہا روس سے معاہدہ کرنے جا رہا تھا اور مجھے ہٹا دیا گیا اور روس آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ان حالات میں آپ کی مدد نہیں کرے گا کوئی روس اچھی انویسمنٹ کر سکتا ہے لیکن ہوا کیا تھا روس نے انویسمنٹ کی یہاں پہ سٹیل مل لگی اب آج ہی کی خبر یہ ہے کہ حکومت نے بعض دابطہ فیصلہ کر لی ہے کہ سٹیل مل کو ختم کیا جا رہا ہے اور ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے دیکھیں روس یہ چاہتا تھا کہ سٹیل مل کو چلایا جا ہے وہ آپ کو مدد کرنے کو بھی ٹیار تھا لیکن سٹیل مل کی حکومت کی نظر اس کی زمین کے اوپر ہے سٹیل مل کی اور سٹیل مل کے ملازمین کو جو آپ دے رہے تھے اتنے ہیں 10-11 ساتھ تھے بغیر کسی خان کے محفظہ وہ بھی ہماری مشہد بھی بڑا پوچی تھا بارہ لب سٹیل مل والا معاملت ہتم ہو گیا ہے اب دیکھیں کہ کس پارٹی اس سندھ کے اندر کیا کرتی ہے اچھا عمران خان جی ان کی پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا عمران خان جو ہے میرا خیال ہے خوش ہے اندر اور عمران وہ مزید اندر رہنا چاہیے کیونکہ باہر آکے اگر ان کو کچھ کرنے کا موقع بھی دیا گیا تو وہ شاید ہو سکتا ہے جیسے نتائج جنہوں نے ان کو چھوڑنا ہے ویسے حاصل نہ کر پائیں۔ امران ہاں ایک سار پھرا شخص ہے وہ جس بات پہ آج ہے اس پہ ڈپوڈ ڈک جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم اندر رہیں گے تو امران ہاں کے مقبولوں میں کامی نہیں ہوگی۔ اگر وہ باہر آ جائیں گا تو الزام لگ جائے گا کہ جناب وہ کوئی ڈیل کر کے آئے۔ اس لئے امران ہاں آنا بھی نہیں چاہتے اور کوئی ڈیل بھی نہیں ہوئی۔ موجودہ حکومت کو پریشانی یہ ہے کہ اگر فوج کی ان پہ نظر کرم نہ ہو تو وہ چلنا پائیں گے۔ اصل میں آپ کو ملک کو چلانا ہے اور اس وقت میں حال آئی ہے میں آپ کی بہت سارے معاملات کو دوست کرنے پہ تیار ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ آپ اپنے قوانین میں تبدیل ہی کریں۔ ہمارے جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو عالی عدلیہ ہے اس کا کردار بڑا خطرنا ہے۔ اگر وہ اچھے فیصلے کرے جو عوام کے مفاد میں ہوں اور صحیح فیصلے کرے جو قانون کے مطابق ہوں تو میرے خواہلے فوج کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور عوام کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا ان کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ان کی پارٹی شدید بہران کا شکار ہے۔ بہت سارے تنازے ہیں۔ عمران ہاں کوکہ اندر ہے۔ ہر آدمی ان کی پارٹی کے جو محسوس لوگ ہیں اپنے اپنی کہانی سناتے ہیں۔ اور ایک سے ایک شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہے۔ لیکن اس وقت میرا خیال اپنا یہ ہے کہ علی زفر صاحب کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ دیمے مزاج کے لیڈر ہیں۔ اور قوانین کے حوالے سے عدالتوں میں جاری ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اصل میں بڑا معاملہ خراب یہ ہے۔ کہ آپ ان کے پارٹی کو ریمان دیں۔ یا تو پارٹی کی حیثیت بحال کی جائے، بلہ واپس کہا جائے، پارٹی کو مانا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آئندہ کے علاقین کب ہوں گے۔ اور پریشانی یہ ہے کہ علاقین اگر ہوئے تو پھر دورہ وہ ہی ہوگا جو اب ہوا ہے۔ کازی فائزہ صاحب خصوصی نشیستوں کے حوالے سے بھینج کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی تو یہ لگتا ہے کہ کازی فائزہ صاحب اکیلے رہ گئے ہیں۔ لیکن اکیلے لگتا ہے کہ صاحب پہ بھاری ہیں۔ نہیں بھو سر بلکت بھاری ہیں کیونکہ وہ چیف ہیں۔ چیف فوج کا ہو یا اعلی عدلیہ کا بہرل اس کی حیثیت مسلمہ ہے۔ لیکن فیصلہ ایک بند نے نہیں کرنا۔ وہ تیرہ میں سے اکثریت نے کرنا ہے۔ آپ کو ابھی تا کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ صحیح کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا نشیستوں کے حوالے سے غلط ہوا۔ اور اس کے لئے آئین کو نظر انداز کیا گیا۔ اور قاضی صاحب اس کے اندر جو باتیں کر رہے ہیں وہ غیر مناسب ہیں۔ وہ ایک آرہ عدلیہ کے ایک کتنے بڑے جج کو زیب نہیں دیتی۔ جج کبھی اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کرتا۔ اور قاضی صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے لئے مستبیل کے حوالے سے کوئی نیک نامی نہیں کمائی اور نہ ہی ان کے بارے میں لوگ اچھی رائے رکھیں گے۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے جسی قاضی صاحب کو فائدہ ہو اور ان کی مدت ملازمت میں وافا ہو۔ انہی دن ہوتا تو یہ ہے۔ اچھا وہ کیسے مینج کریں گے اتنے زیادہ ججوں کو؟ کیونکہ آٹھ نون جاج تو ایسے ہیں جو بالکل واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے اور جب برلے کا نشانہ واپس ہلے لئے تو آپ نے آزاد کیسے کر دیا؟ ہاتھ جائے یہ ہی سوال کر رہا ہے سوائے قاضی صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے وہ فیصلہ یہ کریں گے جانب جو کچھ ہو چکا ہوا یا تو ان سیٹوں کو موخر کر دیا جائے اور نئے انتقابات کروا جائیں۔ لیکن اس سے قاضی صاحب کا معاملہ حال نہیں ہوتا۔ قاضی صاحب کا معاملہ اس وقت حال ہوتا ہے جب وہ سیٹیں ان کے پاس رہیں جس طرح ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ جی کیونکہ ہم نے ملک چلانا ہے تو اس معاملے کو تاتل کا شکار نہ کیا جائے بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ سیٹیں جن کے پاس ہیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ اور انتقابات کے بعد بھی بھی بارے میں سوچا جائے۔ کیونکہ قاضی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ حیران گن بات یہ کہ جناب والا یہ آئین کا معاملہ ہے آئین جانے اور سرکار جانے۔ قاضی صاحب پھر آپ کا کیا کردار ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ لیکن قاضی صاحب جس طریقے سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں تو اسے عوام میں بڑی شدید مایوسی ہے۔ اور بیرونی دنیا میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ آلہ عدلیہ کا یہ کردار اتنا اچھا نہیں ہے۔ اب بھارت میں دیکھیں کہ الیکشن ہوئے کوئی سوال نہیں اٹھے۔ انہوں نے سب کچھ ایسیپٹ کر لیا ہے۔ آگے چلنے کے لئے ضروری ہے پاکستان کو ہٹانے کے ضروری ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ جارمتاک ہو جائے۔ خان صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ اہوان نمائندگان امریکہ کا اس کی قراردار آگئے عمران خان کے حق میں تقریباً۔ اور اس کے بعد اقوام متدہ کے ورکنگ گروپ کا وہ بھی لیٹر آگیا۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ اور آج گویترس سیکٹری جنرل اقوام متدہ ان کا بھی بیان آگیا عمران خان کے حوالے سے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آدمی سطح پر؟ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو وزارت خارجا ہے وہ وزیر قانون ہے۔ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اقوام متدہ کھو۔ وزیر قانون کون ہے سر؟ آزم نظیر سر پاکستان کی سیاست میں جو سب سے بڑا سازشی کردار ہے وہ آزم تارر صاحب کا ہے۔ وہ انتائی خطرناک شخص ہیں۔ اور وہ پاکستان کی سیاست کو بھی خراب کر رہے ہیں اور میاں صاحب کی ساتھ کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں میاں نواز شریف باؤ جی جو ہیں کہاں پہ ہیں؟ ان کو جو یقین دلائے گیا تھا جن لوگوں نے بھی یقین دلائے تھا کہ جناب آپ اہندہ کی وزیر آدم ہو گئے۔ ان کو اہندہ کی وزیر آدم نہیں بنایا گیا۔ بلکہ ان کے بھائی کو بنا دے گئے جو الوقت کی طورتیں۔ اور پھر دیکھیں ایک موقع مریم کو ملا پاکستان میں ان کی خدمت کرنے کا۔ لیکن جو نوکر شاہی ہیں وہ مریم نواز کو بھی خراب کر رہے ہیں اور اس کی حصیت بھی متاثر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خاموشی سے آئی ایم اف کی بات کو مان لینا چاہیے۔ اور نئے سر سے سیاسی تعلقات کی بنیاد رکھنی چاہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ موسیقا موسیقا